ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا گھوڑا دلیر جس کا رنگ بک سکن پنجابی میں اس کو کلہ کلر بولتے ہیں دیسی گھوڑوں کی دنیا میں کچھ رنگوں کو ٹف مانا جاتا ہے ویسے تو سپورٹس ہورسز والے اس چیز کو نہیں مانتے مگر دیسی گھوڑوں کے مالک یا جانگار کچھ رنگوں کو ٹف مانتے ہیں جس میں سے یہ بک سکن اور چیزٹ نٹ کلر مانا جاتا ہے کہ رائیڈنگ کے لیے بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے بک سکن کو تو کافی ٹیڑا کلر مانا جاتا ہے ان کا صبحہ بڑا موڑی ہوتا ہے مگر ایک بار اگر یہ آپ کے ساتھ سیٹ ہوئے تو پھر کافی آپ کو انند بھی آتا ہے مگر ہمارے ساتھ ابھی تک پہلے والی بات ہی رہی اب دھیرے دھیرے یہ گھوڑا ہمارے ساتھ سیٹ ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے میں تو دلیر پہ نہیں بیٹھا ہمارے لوگ گینہ رام جی، اشوک جی، بہرو جی، جوگ جی اور مدن جی یہی لوگ باری باری اس کو فارم کے اندر رائٹ کرتے ہیں یہ کلر کا گھوڑا مجھے بہت پسند تھا میں نے ایک مووی دا سپیرٹ سٹیلینز آف سیمران میں دیکھا تھا تب جا کے کئی سالوں بعد یہ کلر کا گھوڑا ملا مگر اس کی جو ایٹیچوڈ اور اس کی جو عادتیں ہیں وہی سیم اس فلم والے گھوڑے جیسی ہی مجھے لگی تو جو ہماری بک شال ہوتر میں کئی چیزیں لکھی ہیں جا پرانے بزرگ جو چیزیں بتاتے ہیں ان کو آپ ڈیپ لی اوبزرگ کرتے ہو تو ان میں آپ کو سچائی ضرور نظر آتی ہے جو ایسے کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کے رنگ کا گھوڑے کے صبحوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر جس تن لاغے وہ تن جانے والی بات ہے میں تو وہی بتا سکتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے پوری جو ٹریننگ کی سمجھ تھی وہ اس گھوڑے نے ایک بار تو فیل کر دی مگر اینڈ آف دی ڈے وہ کہا بت سب پر لگو ہوتی ہے ٹائم از اگریٹ ہیلر جیسے جیسے اس گھوڑے کو سمجھ دیا گیا یہ اپنی کافی ساری آتیں چھوڑتا گیا دو دن بعد یہ گھوڑا اور میں اپنی زندگی کی سب سے لمبی رائٹ کریں گے ایک دن کی وہ ہے ایٹی کلومیٹرز کی اس سے پہلے ہم لوگوں نے سیونٹی کلومیٹر کی رائٹ کی ہے اس سال کی یہ ایٹی کلومیٹر کی سب سے لمبی رائٹ ہونے والی ہے جو سردار روپ سنگ جی فارم رسیدہ سے لے کے لانگ رائیڈرز رینچ پٹیالہ تک ہوگی جس میں آٹھ یا نو گھوڑے پارٹیسپیٹ کریں گے پورے دن کی رائٹ رہے گی صبح فائیو اکلاک رائٹ سٹارٹ ہوگی پھر بیس کلومیٹر بعد ایک پریک فاسٹ کی بریک اور گھوڑوں کو تھوڑا چارہ دیا جائے گا پھر ایک لنچ پریک ہوگی ایگزیکٹ آفٹر فارٹی کلومیٹرز قریب دو سے تین گھنٹوں کی اس کے بعد رائٹ کنٹینیوز چلے گی صرف گھوڑوں کو رستے میں پانی پلایا جائے گا سوار بھی پانی ہی پییں گے زیادہ کھانے پینے کا تام جھام نہیں رہے گا ہاں اس رائٹ میں سوار ہر ایک دس کلومیٹر بعد ایک سے ڈیل کلومیٹر ضرور چلیں گے تاکہ گھوڑوں کو تھوڑی راحت ملے اور لمبا سمیں تک گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد آپ کے جو گھٹنوں کی بالز ہیں وہ لٹکنے کی وجہ سے درد کرنے لگتی ہیں جب آپ چلتے ہو تب وہ اپنی صحیح پوجیشن میں آ جاتی ہے کیونکہ اگر تو آپ ٹراؤٹ کرتے ہو تو وہ پریشر میں رہتی ہیں اگر آپ واک میں گھوڑا چلاتے ہو تو آپ کے جوائنٹ ٹھیلے ہو جاتے ہیں اس رائٹ کے لیے ہم لوگوں نے ایک نیا گھوڑا بھی خریدہ ہے جس کی یہ فرسٹ ایٹی کلومیٹر کی رائٹ ہوگی اور ہو سکتا ہے گروپ میں بھی وہ پہلی باری چلا ہو جو گھوڑا ہم نے خریدہ ہے اس کا نام ابھی نہیں رکھا اس کا سائر ہے راج راجیشور اور وہ پیدا ہوا تھا بیکا نیر نرسی ای میں اور وہ آرٹیفیشل انسیمنیشن سے پیدا ہوا گھوڑا ہے ہم لوگوں نے اس کو خریدہ ہے اور جلد اس رائیڈ میں وہ آپ کو آنے والی رائیڈ میں نظر بھی آئے گا اس کا کلر کمیت ہے دو پیروائٹ ہیں اور ماتھے میں پٹا ہے اس کو رائیڈ کریں گے جیٹی اور دیلیر کو رائیڈ کروں گا میں دیلیر وہ ایک بار ہم لوگوں نے تھوڑا پتلا بھی کیا ہے اس کا باڈی ویٹ شیڈ کیا ہے کسی سائیکیٹریسٹ یا ایک ہومیوپیت سے میری بات ہوئی تو ان کا ماننا یہ تھا کہ جو فیٹ ہے وہ بھی ایک طرح سے نشے کا کام کرتا ہے گھوڑے کے لیے یا انسان کے لیے تو ایک بار اس کا ایکسٹرا فیٹ اتار دیا گیا ہے جیسے جیسے یہ سدھرے گا اس کو دوبارہ سے ہم تگلہ کرتے رہیں گے